امران خان کے خلاف امریکہ سے کی جانے والی سازش کے خلاف اس وقت بھی دنیا کے سب سے بڑے سیاسی مفکر نے بیان دیا تھا اور اب ایک بار پھر وہ اپنے بیانیے پر قائم نظر آتے ہیں انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر کسی کو ووٹ دینا ہو تو آپشن صرف امران خان ہے پروفیسر نوم چومسکی کے جانب سے ایک ایسا بیان دے دیا گیا جس نے ایک بار پھر پاکستان میں ان حلقوں پر واضح کر دیا ہے کہ آپ ایک بڑا مس ایڈونچر کر دیں گے جس کا وقتی طور پر تو شاید آپ کو فائدہ ہو جائے لیکن امران خان کو اگر آپ ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کر کے پاکستان کی سیاست سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا قوم اور ملک کو بہت طویل عرصے تک نقصان ہوگا یاد رہے کہ اس وقت امران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کرنا اور مریم نواز کی خاص طور پر یہ فرمائش سامنے آنا کہ امران خان کو پہلے ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کیا جائے پھر نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور ملک میں الیکشن کروائے جائیں گے آج سے پہلے بھی سیاسی لیڈران کو ٹیکنیکلی نوک آؤٹ کیا جاتا رہا لیکن اب کی بار عوام بہت زیادہ چارج نظر آتے ہیں جس سے ملک کے اندر بہت سے معاملات خراب ہوتے بھی نظر آ سکتے ہیں لہذا پروفیسر نوم چونسکی کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اگر میں پاکستان میں موجود ہوں اور وہاں پر مجھے الیکشن میں کسی ایک لیڈر کا انتخاب کرنا پڑے تو میں امران خان کو ہی ووٹ دوں گا امران خان اپنی سابقہ حکومت کے دوران کچھ ایسے نئے اچھے اور بہترین پروجیکٹ شروع کر چکے تھے جس کی بنیاد پر روایتی طور پر چلنے والے مافیاز ان کے خلاف ہو گئے تھے اور شاید اسی وجہ سے انہیں سسٹم سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی انہوں نے کہا کہ امران خان کو سسٹم سے اگر ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کر کے باہر نکالنے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا نقصان پاکستان کی ریاست کو بھی ہوگا اور پاکستان کی قوم کو بھی ہوگا یاد رہے کہ اس سے پہلے 13 اپریل 2022 کو امران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد اس وقت بھی پروفیسر نوم چونسکی کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امران خان کے خلاف امریکی سازش کے ثبوت نہ تو میرے پاس موجود ہیں اور نہ ہی میں نے دیکھے ہیں البتہ امران خان کے دور حکومت میں پاکستان کی پالیسی اور خاص طور پر خارجہ پالیسی کو اس طریقے سے دیزائن کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جس کے نتیجے میں امران خان کے خلاف عالمی طاقتوں کا سازش کرنا یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی اور اس کے قوی امکانات موجود ہو سکتے ہیں یاد رہے کہ امران خان کی آزاد خارجہ پالیسی یہی تھی کہ پاکستان کسی ملک کے دباؤ میں نہیں آئے گا ہم اپنے مفادات کی خاطر ہر طرح کے ملک سے رابطہ بھی کریں گے اور تعلقات بنائیں گے کسی کی پروکسی جنگ نہیں لڑیں گے لیکن پھر اس کے بعد مقامی طور پر کچھ لوگوں کو امران خان کی یہ پالیسی اس لیے پسند نہ ہی کہ اس سے ناصر پاکستان کی خارجہ پالیسی آزاد ہوتی بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی یہ آزادی ہوتی کہ وہ اپنا لیڈر جن سکتے تھے لہذا امران خان کی حکومت کا رخصت کرنا بہت ضروری قرار پایا اور یہی ہوتا سب نے دیکھا ہے موسیقی